دعا کی دعا کی اہمیت ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے جہاں یہ حکم دیا مؤمنوں کو کہ روزہ رکھیں اور پھر ایسے ہی اس مبارک مہینے کے احکام کو اللہ تعالی نے بیان کیا یا چند احکام جہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا تو اسی آیت کے بعد فوراً اللہ تعالی نے آیت الدعا ذکر کیا جس میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ کے بندوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرمائے گا اہل علم نے کہا یہ آیت الدعا کا ذکر آنا شہر رمضان یا رمضان المبارک کے احکام کے درمیان اس سے پہلے بھی رمضان کے کچھ احکام روزہ کے احکام اس کے بعد بھی روزہ کے کچھ احکام اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا رب العزت نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اگر آپ سے سوال کریں ہمارے بندے اگر آپ سے سوال کریں ہمارے بندے ہمارے بارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ پس بے شک میں بہت ہی قریب ہوں نزدیک ہوں اللہ اکبر رب العزت تو بزاتہی عرش پر ہے الرحمن وعلى العرش السوا لیکن اللہ تعالی سب کو دیکھتا ہے سب کی سنتا ہے اسی لئے حقیقت میں وہ قریب ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ پس بے شک میں بہت ہی قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی دعا میں قبول فرماتا ہوں اللہ اکبر اللہ تعالی کہتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتا ہے اِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ وَلَاكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ السُؤَالِ کہ میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جواب دے گا یا نہیں فکر اس کی کرتا ہوں کہ میں سوال کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں یا نہیں بہت ہیں وہ مسلمان جو اتنے عاجز ہیں اتنے بے بس ہیں کہ اتنی بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اپنے لئے دعا مانگے سچے دل سے یہ مبارک مہینہ آ رہا اس میں دعاوں کا احتمام کریں خصوصاً سحری کے وقت افطاری سے پہلے ایسے ہی مبارک مہینے کے مقام اور رتبہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جس طرح کی یہ مسند امام احمد کی روایت ہے ابو سعیدین الخدری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے لِلَّهِ تَعَالَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَلِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسَّجَابَةٌ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسے ہر بندے کی دعا اس میں مقبول ہوتی ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور پہلے سے ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے ہم التجا کریں گے اللہ تعالی سے مانگیں گے اللہ تعالی ہمارا معبود ہے ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور اللہ تعالی سب کی دعا قبول کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبی کی دعائیں اس مبارک مہینے میں خاصتاً قبول فرمائے آمین رب العالمین وصل اللہ وسلم وبارکو انیم علی عبدکا ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ